بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام حمد صالح رہا ہے اور ہم میرا یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین تین چار بہت خاص ڈیولپمنٹ ہیں جس پر بات کرنی ہے نواز شریف صاحب نے عمران خان سے مدد مانگ لی الیکشن کمیشن نے جناب اپنا جو ڈراما تھا وہ مکمل کر لی ہے اس پر بات کرنی ہے پورے ملک میں الیکشن ہوئے اور دھاندلی رضا ہوئے اس پر بات کرنی عالمی میڈیا بول پڑا اس پر بات کرنی اور بھی بہت کچھ ہے اس ویلاغ میں جو آپ کو بتانا ہے سب سے پہلے آپ سے چھوٹی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن لازمی پرس کیجئے گا نواز شریف صاحب کی ایک وکٹری سپیچ ہوتی ہے جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں مارڈل ٹاؤن سے اسی ٹیرس پر کھڑے ہو کے ناظرین آج کی جو انہوں نے تقریب تھی اس میں نہ کوئی غرور تھا نہ کوئی تکبر تھا کیونکہ ان کو حالات کا اچھی طرح پتہ لگ گیا تھا الیکشن کمیشن نے ٹیلے کا زور لگا لیا دھاندلی کر کر کے پھر بھی نواز شریف صاحب کو اتنی سیٹے وہ نہیں دلوا سکے جتنا نواز شریف صاحب نے سوچا تھا اور کہا تھا کہ ٹو تھرڈ مجورٹی آپ کو دیں گے اور آپ بہ آسانی حکومت بنا سکیں گے آج کی سپیچ میں انہوں نے کہا کہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں ایون کہ انہوں نے عمران خان کو بھی کہا کہ ان کے منڈٹ کا بھی احترام کرتے ہیں اور پاکستان کو چاہتے ہیں کہ مستحقم کریں اور سب مل کے کام کریں ناظرین نواز شریف صاحب نے عمران خان سے بھی اپیل کر لی ایک طرح سے انڈریکٹ لی اور کہا ہمارے ساتھ ملک پاکستان کو چلائیں پاکستان کا بیڑا گھرک آپ لوگوں نے کر دیا یا گوڑے گوڑے جو ہے وہ کردہ آپ لوگوں نے چڑھا دیا ساری پارٹیوں نے چڑھا دیا اب جب ان کو پتا ہے کہ اب کھانے سے کام نہیں ہوگا اب کام کرنے سے کام ہوگا جو ہمیں اتنی سیٹیں ملی ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے اس کے علاوہ بلاول اور ذرداری لہور بہنچ چکے ہیں ناظرین پی ٹی ایم پی ٹی ایم ریٹرن کا ایک دفعہ پھر سسلہ ہو چکا ہے قومی حکومت بنے گی کسی کے پاس اکثریت ہے ہی نہیں یہ وہی ٹوپی ڈراما ہوگا وہی سارا کچھ ہوگا جو سولہ ماہ کی حکومت میں ہوا تھا ناظرین اس میں ملک کا سر نقصان ہوا تھا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا ملک کو تباہ کیا تھا پی ٹی ایم نے اور یہ پھر پی ٹی ایم ریٹرن ہو رہا ہے ناظرین عمران خان صاحب کے ساتھ کل ملاقات کی جائے گی اس پہ وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس کی حمایت کرنی ہے یا انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے یا کیا لائے عمل ہوگا کے پی کے میں انہوں نے کلین سویپ کیا ہے ابھی بہت ساری جگہوں پہ اور بھی ریزلٹ رکے ہوئے ہیں لاہور کا ریزلٹ رکا ہوا ہے ناظرین کل رات دس گیارہ بجے تک پی ٹی ای کلین سویپ کر رہی تھی اس کے بعد ایک دم انٹرنیٹ پورا دن بیٹھا ہوا تھا انٹرنیٹ پورا دن نہیں آیا اول تو انٹرنیٹ بند کر کے اربوں روپیہ کا نقصان کیا اس ملک کا آپ لوگوں نے پتہ نہیں یہ ملکیں کون سے خیر کہا ہیں جنہوں نے انٹرنیٹ بند کیا اور کروڑوں کا نقصان کیا پاکستان کا اس کے علاوہ جناب الیکشن کمیشن کی ایک اپنی منطق تھی وہ پہلے دس گیارہ بجے تک ریزلٹ آ رہے تھے اس کے بعد ریزلٹ بند ہو گئے پھر سلطان راجہ صاحب نے کہا کہ آدھے گھنٹے کے اندر ریزلٹ نہ ملے میں سب کو فارغ کر دوں گا ستیفہ سب سے لے لوں گا وہ آدھا گھنٹہ ابھی تک نہیں ہوا اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹوپی ڈراما کیا گیا اور ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کی گئی دو تین ریزلٹ اناؤنس کیے گئے ناظرین ابھی تک غیر حتمی نتیجہ جو ہے وہ ٹی وی پہ ہر طرف چل رہا ہے لیکن غیر حتمی جو نتیجہ ہوتا ہے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ پولنگ سریشنز پہ سارے میڈیا کے رپورٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے ڈریکٹ خبر دے رہے ہوتے ہیں جو بھی دو نمبری ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے الیکشن کمیشن نے ثابت کیا کہ وہ کل رات چار بجے سے لے کے اب تک سٹل دھاندلی کر رہے ہیں ابھی تک الیکشن کو ختم ہوئے ہوئے چوبیس گھنٹے سے اوپر ہو چکے ہیں ابھی تک ریزلٹ مکمل نہیں آئے دوسری چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کلین سویپ کر رہا تھا ناظرین رات کو ساڑھے دس بجے تک ہر جگہ سے پی ٹی آئی کلین سویپ کر رہا تھا سپیشلی پنجاب سے ایک دم پنجاب کو فاری کیا گیا اور ریحانہ ڈار تھی وہ جیت رہی تھی بھاری لیڈ سے رات کو ڈھائی بجے انہوں نے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس میڈیا ٹاک کی اس میں وہ پچاس ہزار کی لیڈ بتا رہی تھی پھر ایک دم صوبہ کا سورج چڑھا اور خواجہ عاصف کو انہوں نے پھر جتوا دیا یہ ریلو کٹا پھر جیت گیا ایک طرف یہ بندہ فوج کو گالیاں نکالتا ہے دوسرا فوج اسی کو ہی جتواری ہوتی ہے ایسا کہنا ہے بہت سارے لوگوں کا ماظرہ چاہتا ہوں انہیں ایک سو تھرٹی کا آپ کو بتا دوں میں نے خود وزٹ کیا وہاں پہ میں نے دیکھا عوام کا رجحان کس طرف ہے اور عوام کس کو ووٹ ڈال رہی ہے ناظرین خالص تن وہاں کے جو لوگ تھے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنا چاہتے تھے اور الیکشن کمیشن نے ایک ٹوپی ڈراما اور کیا کہ اس فارم میں جو سارے کینڈیٹ ہوتے ہیں اس کا ایک فارم ہوتا ہے اس فارم میں یاسمین راشد چھوٹے ووٹ سے بھی کھڑی تھی اور بڑے ووٹ سے بھی یعنی نیشنل اسمبلی سے بھی کھڑی تھی اور پنجاب اسمبلی سے بھی کھڑی ہوئی تھی مزے کی بات یہ ہے کہ الہیدہ الہیدہ کھڑا کیا ہوا تھا اور الہیدہ الہیدہ نشان تھے لوگوں کو گمراہ کیا گیا لوگوں کو سمجھ ہی نہیں کیا کیا گیا دوسرا بہت جلدی پانچ بے تک ووٹنگ کا ٹائم تھا اور کہیں سے اطلاعات آئی تھی کہ ساڑھے چار بجے ہی پولنگ سیشن بند کر دیا اور بہت سارے لوگ بھی ووٹ کے لیے رہتے تھے بہت منظم طریقے سے دھانگلی کی الیکشن کمیشن ہے ناظرین سارا سال بیٹ کے صرف روٹیاں توڑتے ہیں پاکستانی قوم کے ٹیس کو پیسوں کو یہ اجارتے ہیں ایاشیاں مارتے ہیں ان سے ایک الیکشن نہیں ہوتا ان لوگوں کو فوراں سے پہلے فارق کر دینا چاہیے کیونکہ اگر انہوں نے ریزلٹ نہیں دینا ریزلٹ کسی اور نے دینا ہے تو پھر ریزلٹ ان سے ہی لے لیا کریں گے ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے یہ تو ملک کے لیے وہ دیمک ہیں جو چاٹی جا رہے ہیں اور اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ خواجہ عاصف جناب وہ پھر جیت گئے اس کے علاوہ سلمان راجر صاحب تھے وہ بھاری لیٹ سے جیت رہے تھے ان کا بھی ایک دم پتہ لگا کہ وہ ہار گئے ہیں اس طرح لاہور میں نون لیگ کو بہت جتوایا گیا اور بھاری لیٹ سے جتوایا گیا دوسری چیز یہ ہے کہ حمزہ شہباز بھی جیت گئے صرف پانچ ہزار ووٹوں سے جیتے ہیں اتنی بھئی ماننی کر کے اتنی بھئی ماننی کرنے کے بعد بھی پانچ ہزار ووٹوں سے جیتے ہیں آلیہ حمزہ کل کی بچی تھی اس کے مقابلے میں حمزہ شہباز پرانا پاپی تھا پھر بھی صرف پانچ ہزار ووٹ لے سکا عالمی سروے چیک چیک کے کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کروایا بار بار وہ یہ کہہ رہا ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ نتائج دو الیکشن کے مشن پہ بار بار ہر بندہ سوالات اٹھا رہا ہے لیکن جون تک نہیں رینگ رہی انہوں نے تو وہی ریلٹ دینا ہے جو پی ایم ایل این کو سوٹ کرتا ہے جو پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے پیپلز پارٹی میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ریلٹ آنا شروع ہوئے تھے اور تقریباً رات دو تین بجے ایک طرح سے ان کی حکومت بھی بن گئی تھی اتنا جتوایا ان کو پیپلز پارٹی کو اتنا جتوایا اتنی دھاندلی وہاں بھی ہوئی کہ سنبھل لیں کہ پی ٹی ای نے پیپلز پارٹی نے وہاں سے کلین سویپ کیا کے پی کے میں جو جناب پی ٹی ای کے جو نامزد امیدوار تھے یعنی سپورٹر تھے ان کے وہ ایک طرح سے انہوں نے کلین سویپ کیا پنڈی میں پورا جھلو پھیر دیا گیا پنڈی کی ساری سیٹیں جو پی ٹی ای ہے وہ ہار گئی کوہارٹ کی ہار اس کی ایک کوہارٹ کی ہار گئی اس کے علاوہ لاہور کی تمام ہارگی ایک جو صرف لطیف خوصہ صاحب جیتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو ابھی چیلنج ہوا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے نتیجے سے روک دیا ہے ناظرین نتیجہ ایک دم ہی روک گیا تھا اس کے بعد سسٹم تصوبہ سے ہی فارق تھا آروس کی بات کر لیتے ہیں ان سے زبردستی جناب ہر چیز چھینے گی لوگ کمرے میں گھسے کہا یہ جاتا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے جناب وہاں سے سادر کیے بہت سارے جو آروس تھے انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ وہی دیں گے جو عوام کی رائے ہے جو ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو ہے فارم فورٹی سیون ہے ہم اس کے مطابق فیصلہ ناؤنس کریں گے لیکن فارم فورٹی سیون چھین لیے گئے اور فارم فورٹی فائیو جو راجہ بشارت صاحب کے پاس ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس اس کے حساب سے میں بھاری لیڈ سے جیت رہوں لیکن میں مجھے پھر بھی ہرا دیا گیا ناظرین دوسری چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے آج بے بس دکھائی دیئے نواز شریف صاحب دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے لاہوریوں کے موہ پر چپیڑ مار دیا انہوں نے کہا کہ جیتنا مرضی تم پیٹی ایک ساتھ دو جیتنا تو میں نہیں ہے لوگوں کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا نواز شریف صاحب نے ناظرین دوسری چیز یہ ہے کہ انٹرنیٹ میں نے آپ کو بتایا بند کر دیا گیا تھا بہت نقصان ہوا تھا میں کل اینے ایک سو تیس میں پھرتا رہا اینے ایک سو چھبیس میں پھرتا رہا ایک سو پچیس میں پھرتا رہا میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ زور پی ٹی ای کا تھا لوگ سب سے زیادہ زور خواتین جو ہیں وہ پی ٹی ای کو ووٹ ڈالنا چاہ رہی تھی اس کے باوجود اینے ایک سو پچیس سے پی ٹی ای کا بندہ ہار گیا ایک سو تیس سے یاسمین راشد ہار گئی جو بھاری لیڈ سے جیت رہی تھی پھر ایک دم ریزلٹ آنا رک گئے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو جتوا دیا آج کے سورج نے اور الیکشن کمیشن نے ناظرین عالمی میڈیا کہہ چکا ہے کہ یہ جو الیکشن ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں بہت زیادہ دھان لے کی گئی ہے اور واضح طور پر انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی ون کر رہی ہے ناظرین میں نے کل سارا دن ویلاغ نہیں بنایا یہ کچھ دیکھتا رہا ٹرانسمیشنز دیکھتا رہا مختلف چینلز دیکھتا رہا کہ کیا خبر جال رہی ہے کون سی خبر کون سا بندہ ٹھیک دے رہا ہے کل رات دو بجے کے بعد ستیہ ناظ پھیرا گیا جھلو پھیرا گیا بیڑا غرق کیا گیا عوام کے منڈٹ کو ضائع کیا گیا عوام کے دلوں سے کھلا گیا عوام کو توڑا گیا اور جو پی ٹی آئی بھاری لیڈ سے جیت رہی تھی اب ان کو سٹاپ کر دیا گیا اور مسلسل نون لی آج بارہ بجے سے لے کے ابھی تک فائنل سیٹیں نہیں ہوئی اس کے باوجود مسلسل نون لیگ ہی جیت رہی ہے نون لیگ کو ہی جتوایا جا رہا ہے یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ پہلے مریم نواز بڑے دعوے کرتی تھی کہ ہم کلین سویب کریں گے آج جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے معصوم بن کے اور مو اترا ہوا تھا ان کا اور تمام پارٹیوں کو کہتے ہیں مل کر چلیں گے اس ملکہ سوچیں گے اس ملکہ کیا آپ لوگوں نے سوچ رہا ہے تمام پارٹیوں نے مل کے ہی تو بیڑا غرق کیا ہے اس ملکہ ناظرین میرا یہ حاج کا بھی لوگ تھا امید ہے آپ کو پسند آیا گا اگر پسند آئے تو کمنٹ کیجئے گا سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ